بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ایک پیرسی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے کھانوں میں برکت دیں اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح تے کاملہ نصیب کریں آمین تو جی آج کی ہم اپنی اس پیاری سی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں چنہ چارٹ اور ساتھ میں ہے پاپڑی اس کو آپ پاپڑی چنہ چارٹ بھی کہہ سکتے ہیں یہ پاپڑی چنہ چارٹ کس طریقے سے بنای جاتی ہے اس کے لئے ہمیں کن کن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے تو چلیے چل کے دیکھتے ہیں اور اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن ان سے پہلے آپ سب سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو پورا دیکھئے گا پھر لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے جی تو یہاں پر جی ہمارے پاس ہے بیسن اور اس کے اندر ہم نے ڈھالی سرخ مرچ ون ٹیبل سپون اس کے ساتھ ہم نے ڈھال دیا گرم مسالہ ہاف ٹیبل سپون یہاں پر حسب زائے کا نمک ڈھال دیا اس کو ہم نے اچھی طرح سے کر لینا ہے مکس اور اس کا ہم نے بیٹر ریڈی کر لینا ہے بیٹر نہ ہی زیادہ پتلا ہو اور نہ ہی زیادہ سخصہ ہو بلکل اس کی رننگ کنسسٹنسی ہو جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر جی ہمارے پاس ہیں یہ سٹریپس ہیں میدے کی یہ سموسا پٹی جو ہم نے بنائی تھی اس سے بچیوی سٹریپس تھیں ان کو ہم نے فریز کر لیا تھا تو آج ہم اس کو کر لیں گے کٹ ان کو چھوچھے حصوں میں ہم ان کو تقسیم کر لیں گے اور یہ ہماری پاپڑی کے طور پر کام آئیں گی یہاں پر ہماری ساری کٹنگ ہو چکی ہے تو اب ہم سب سے پہلے بیسن کی پھلکیاں ریڈی کر لیتے ہیں تو بیسن کی پھلکیاں ہم ریڈی کر رہے ہیں ہلکی ہلکی جس طرح کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تھوڑی تھوڑی آپ نے جس طرح بیسن کی بوندی بھی تیار کی جاتی ہے سیم اسی طرح ہی ہم اس کو فرائے کریں گے اور یہاں پر ہماری جو بیسن کی پھلکیاں ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے اور اب ٹائم آ گیا ہے جی اپنی پاپڑی کو فرائے کرنے کا تو یہاں پر پاپڑی فرائے ہو رہی ہے تو جی یہاں پر ہم نے آلو کر دیا کٹ یہاں پر ہمارے پاس ہے بوائل چنے ادھر ہمارے پاس ہے ہری چٹنی ادھر ہمارے پاس ہے جی پاپڑی یہاں پر ہمارے پاس ہے پھلکیاں بیسن کی ادھر ہمارے پاس ہے جی کوری اینڈر یہاں پر ہمارے پاس ہے اونین رنگز اور ادھر ہمارے پاس ہے ریڈ گارلک سوس ادھر ہمارے پاس ہے املی کی چٹنی اور یہاں پر ہمارے پاس ہے ٹماتر تو یہ ہیں جی ہمارے سارے انگریڈینٹس تو چلیے اب پاپڑی چارٹ ریڈی کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ڈھال لیا ہے چنے جن کو ہم نے بوائل کر لیا ہوا تھا اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر ڈھالیں گے آلو اور آلو ڈھالنے کے بعد اس کے اوپر ہم رکھیں گے جی بیسن کی پھلکیاں اور آپ اس کے جگہ پر بیسن کی بوندی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم اس کے اوپر ڈھالیں گے جی املی کی چٹنی املی کی چٹنی ڈھالنے کے بعد ریڈ چلی گارلک سوس ہم اس کے اوپر ڈھال رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈھالیں گے جی ہری چٹنی اس کے اندر گارلک بھی ہے اور بڑی مزیدار سی یہ چٹنی ہے اس کی ریسپی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جلدی شیئر کروں گی ہری چٹنی کی اور اس کے بعد پھر سے اس کے اوپر ہم تھوڑے سے آلو اور تھوڑے سے چنے اس کے اوپر ڈھالیں گے اور ایک بار پھر سے ہم اس کی لیئر جتنی آپ اگر چٹنیاں زیادہ پسند ہیں آپ کو سپائسی زیادہ پسند ہے تو آپ اس کی لیئر اتنی موٹی بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس کے اوپر ڈھک دیں گے آنینز اور اس کے اوپر ڈھک دیں گے ٹماٹر اور ٹماٹر ڈھالنے کے بعد اس کے اوپر جائے گا جی کورینڈر ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا ڈھالنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر ڈھالیں گے جی پاپڑی بڑی کرسپی سی یہ بنے گی اور بڑی مزیدار سی تو پلیز اس کو اس رمضان میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہاں پر میں نے ایک اور آنین رنگ رکھ دیا تھا تو میری ممہ نے کہا تھا کہ نہیں صرف ایک آنین رنگ اور رکھنا ہے اوپر کیونکہ مجھے آنین اچھے لگتے ہیں ایز ایس سیلڈ اچھا جی اب اس کے اوپر جی ہم نے املی ڈھال دی اور ساتھ ہی ہم یہ بیسن کی بنی ہوتی ہیں یہ آپ کو بزار سے مل جائیں گی اس کے اوپر یہ سپرنکل کر دیں گے ساتھ میں اس کے اوپر آ جائے گی جی ایک بار پھر سے املی کی چٹنی اور یہاں پر ہماری چنہ چارٹ پاپڑی چارٹ جو بھی آپ اس کو نام دیں وہ ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مشانہ سے اتنی مزے کی اور اتنی کرسپی سی کرنچی سی یہ بنی ہے دیکھنے میں اتنی مزیدار سی لگ دی ہے تو پلیز اس ریسپی کو اس چنہ چارٹ کو اس پاپڑی چارٹ کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا اور اپنے گھرونوں کا خیال رکھئے گا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے کل ایک نئے ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ اور اپنا فیڈبیک کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا کہ آج کی آپ کو یہ مز پاپڑی چارٹ کیسی لگی